بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو قائلنل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے آج بہت ہی آسان سے اور مجرب ترین ٹوٹ کے پیش خدمت ہیں جو کہ گھر میں موجود چیزوں سے ہی آپ بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جلد انشاءاللہ خوبصورت اور شاداب رہے گی چہرے کے سیاہ تیل ختم کرنے کے لیے اگر براؤن میں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے ایلوویرہ جل اور ناریل کا تیل ایک چائے کا چمچ کسی کٹوری میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس کو سیاہ یا براؤن تیل پر لگا کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں آدھے گھنٹے بعد تازہ پانی سے مو دھولیں مسلسل استعمال سے انشاءاللہ تیل ختم ہو جائیں گے بالوں کو گھنا کرنے کا ٹوٹکا دو عدد پیاز چیل کر کٹ لیں اور ایک لیٹر سرکے میں شامل کر دیں ایک ہفتے تک اسے سائے میں آپ نے ایسے پڑا رہنے دینا ہے ہفتے کے بعد پیاز نکال کر سرکے کو محفوظ کر لیں اور دس دن تک لگاتار رات میں اس سرکے کو سر کی جلد میں لگا کر سو جائیں اور صبح سر دھولیں دس دن کے بعد اس عمل کو ہفتہ میں ایک بار دھورائیں بال گھنے اور مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے لو بلڈ پریشر انشاءاللہ ایک ہی گھنٹے میں کنٹرول ہو جائے گا دو دت کاجو کٹ لیں اور ان کو گرینڈر میں ڈال کر پیس لیں کاجو کے پوڈر کو منرل وارٹر میں ڈالیں اور اس میں ایک کھانے کا چمت شہد ڈال کر پی لیں اس کے بعد کچھ مت کھائیں انشاءاللہ ایک گھنٹے میں شوگر لیور کنٹرول میں آ جائے گا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی ہائی بلڈ پریشر بہت ہی خطرناک مرز اگر بلند فشار خون یعنی کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو رات میں آپ نے دو کڑی پتے جو پنساری سے مل جائیں گے آدھی پیالی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں انشاءاللہ بلند فشار خون معبول پر آ جائے گا چہرے کے داغ اور چھائیاں دور لیمو اور چینی کا پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگا لیں کچھ دیر بعد دھنڈے بانے سے موں دھولیں کچھ روز لگاتار استعمال کرنے سے داغ اور چھائیاں دور ہو جائیں گی بلیک ہیڈز جو کہ چہرے پر بہت ہی برے لگتے ہیں ان کے لئے آسان سا ٹوٹکا ایک کھانے کے چمچ لیمو کے ارک میں ایک چھٹکی آپ نے بورک پورڈر اور ایک چھٹکی چینی ملا کر ایک بوتل میں ڈال لیں اور کچھ دنوں کے لئے چھوڑ دیں اس کو چہرے کے چھائیاں اور بلیک ہیڈز پر لگائیں تو انشاءاللہ بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے اور جل نکھا چائے گی ایلو بیرہ جل گاجر کا رس اور ٹاماتر کا گودہ لے کر پیسٹ بنا لیں اور اسے رات سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں صبح نیم گرم پانی سے مو دھولیں انشاءاللہ اس سے بھی بلیک ہیڈز ہتم ہوں گے بورک ریپورڈر ہے وہ آپ کو میڈگر سٹور سے آسانی سے مل جائے گا دھوپ سے خراب رنگت کے بچاؤ کے لیے اپٹن دو کھانے کے جمچ دہی میں ایک لیمو کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر لگائیں دھوپ سے جلسنے والی جلد پر انشاءاللہ تاز کیا جائے گی چکنی جلد کے لیے فیس ماسک جن خواتین کی جلد بہت چکنی ہو اور مسامات کھلے ہوں وہ اپنے چہرے پر کھیرے کا ماسک لگایا کریں پہلے اپنا چہرہ بے سن سے دھوئیں اور خوش کر کے روئی کی مدد سے کھیرے کا رس سارے چہرے پر لگائیں آدھے گھنٹے بعد چہرے کو تھنڈے پانی سے دھولیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹوٹکے عزمائیے گا اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت بن مل سکے اللہ حافظ